یہ تو ایسا خطرناک وش ہے اس کا سب سے بڑا پاپ بتایا اکے متمہ خو میں کیا بتاتے ہیں سو ناری جاری کرے سورا پاند سو بار ایک چلمہو کا بھرے وہ ڈوبے کالی دار ایک پرتریہ کے پاس گمن کرنے کا کتنا پاپ بتاتے ہیں پردوارہ اس تری کا کھولے ستر جنم اندہ ہو ڈولے مجرہ پیوے کڑوا پانی ستر جنم سوان کے جانی اور پھر کہتے ہیں سورا پاند مدما سہاری گمن کرے بھوگ پر ناری ستر جنم کٹنگے سیسم ساکسی ساہب ہے جگ دیسم پرماتما آدنیا گریب داست صاحب جی اپنے بھگوان کبیر صاحب کو ساکسی رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ جو بکار تم کر رہے ہو یہ کتنے بھینگ کریں کیا بتایا ہے کہ مجرہ پیوے کڑوا پانی اور ستر جنم کٹے کے جانی جو سرا پیتے ہیں ایک بار اس کے ستر جنم کٹے کے ہوں گے کنٹینیوزلی ستر جنم اور پھر کیا بھائی کہتے ہیں سورا پان مدما سہاری سورا پان کہتے ہیں سراب پینے والا سراب پیتا ہے جو اور ماس آہار کرتا ہے اور گمن کرے بھوگ پر ناری جو دوسرے کی پتنی کے پاس دوراچار کرتا ہے تو ان کے ساتھ کیا بنے گی ستر جنم کٹیں گے سیسم سکسی صاحب ہے جگدیسم ان لوگوں کے ستر جنم سیس کٹیں گے کی تا بکرا بنے گا کی تا مرگا بنے گا کی تا ویسے کی تا گنڈا سیم آ کر کٹے گا کی تا تھرسر آ کر ناڑا جائے گی یعنی درگتی سے موت ہوگی برے جنم ہوں گے اس کے لئے بتاتے ہیں کہ سو ناری جاری کرے سورا پان سو بار مجرہ پیوے کڑوہ پانی سراب پیوے اس کے ستر جنم کٹیں کی ہوں گے اور یہ سو بار پینے والا سو بار پی لے اور سو بار پرناری گمن کر لے ان کو کتنا پاپ ہو جائے گا بہت زیادہ کہتے ہیں ان سب کو ملا کر ایک حقہ پینے والے کو ایک حقہ بھرنے والے کو پاپ ہے پینے والے گیلہ کا کیا بنے گی کیا برا حال ہوگا اس کا جو کیور بھر کر دیتا ہے پینے کا سہیوگ دیتا ہے اس کی یہ درگتی اور پینے والے کا تو پتہ نہیں کتنا ظلم ہوگا اس کے اوپر سورا پان سو ناری جاری کرے سورا پان سو بارے ایک چلم حقہ بھرے وہ ڈوبے کاری دارے اس لیے منا کرتے ہیں کہ تم حقہ بھی بھر کے مت دینا جو پاپ کما رہے ہیں سوام بھی نرک میں جا رہے ہیں اور اس میں صحیحوگی بنا رہے ہیں اپنے پوتر پوتریوں کو پوتر پوتریوں کو یا پوتر ودھوں کو بھی آج کل حقہ بھر وان لائے تو کہنے کا بھاؤ یہ ہے پنی آتماؤں ایسی گندی وستو گریب دا صاحب کہتے ہیں یہی مول منتر تماکھو نابوئی اس تماکھو سے پیچھا چھڑانے کا مول منتر ہے کہ تماکھو بیجا ہی مت کرو اب کیا بتاتے ہیں تماکھو کسیدم تمہ مستحیف نوجتن سیری کوتی نکیف مردود مرہود مکرود پیون سراب اوگا سرے بچ کھانا خراب کٹن کلاہین جگ جگ کلے سے سکھن مان میرا کہتا میں ہمیش تلکسا تماکھو سے لا گھوٹ پیس دی ناکنا سے کمل میں کسی سے کتنی پیاری بات بتاتے ہیں اب اس تماکھو میں اتنا دوست کیوں بتایا اس تماکھو کو اتنا ہانکار دوست کیوں بتایا سب سے زیادہ بھینکر کیوں بتایا اس کا قارن ہے کہ مانو شریر مانو شریر پرماتما پانے کے لئے ہی ملتا ہے جو پنیاتما پرماتما چاہتے ہیں وہ مانو شریر میں ہی اس کی تلاش کھوج اور محنت مزدوری کر کے اس پرماتما کو پا سکتے ہیں اس میں اگر ہم بھگتی نہیں کرتے ہیں پرماتما نہیں پاتے ہیں تو پسو پکشیوں جیسا جیون ہی جی کر ہم چلے جاتے ہیں اب یہ ہمارے شریر میں کمل بنے ہوئے ہیں کمل ان کملوں میں بھگوانوں کا واس ہے مول کمل میں گھڑیس جی مول کمل میں گھڑیس جی اور سواد کمل میں شاویتری برما جی نابی کمل میں ویشنو اور لکشمی جی ہردے کمل میں سیو اور پاربتی جی اور کنٹ کمل میں شیرہ والی درگا جی تو ایسے جب ہم یہ تماکھو پیتے ہیں یا سونگتے ہیں سونگنا بھی پاپ ہے تو اس کی واسنہ ہمارے شریر میں بنے ہوئے کملوں میں جاتی ہے اور وہاں ورازمان بھگوانوں کے کو پریسان کرتی ہے ان کو دکھ پہنچاتی ہے وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اب جیسے رشتے دار آ جاو ہے اور اس کو کمرے میں بٹھا کرے اچھی روٹی کھانا کھونا کھلا کرے اور اس سے میں ایک چھوٹے سے کمرے میں ہی اور دوما کر دے تو وہ کیا کہے گا کہ اچھے نالا کھاں گھ پھسیا ہاں میں مر گیا دوما میں تو وہ نراج ہو کر چلا جائے گا بات بگڑے گی اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہم تماخو کا پریوگ کرتے ہیں دھوما باہر چھوڑتے ہیں آپ دیکھئے کہ ہکہ پینے والے کے ہاتھ پر بھی نسان پڑ جاتا ہے اور ہکے کی جو وہ پائپ ہوتی ہے اس کو بھی دوسرے تیسرے دن ساپ کرتے تھے ہمارے یہ دیکھیں امنا بزرگ تو اس میں اسی موٹی موٹی پاپڑی اسی اترتی تھی اتنا میل جم جاتا تھا اس میں گز لگا لگا کر اس کو صاف کرتے تھے دھوتے تھے اسی پرکار ہمارے شریر میں یہ الہ یہ پنگلہ اب یہ الہ بایا جو بایا ناک ہے اس کو الہ کہتے ہیں اور دایا کو پنگلہ کہتے ہیں یہ الہ اور پنگلہ ان ناکوں سے سمبندیت آگے جا کے دو ناڑیاں ہیں اور ان دونوں کے بیچ میں تیسری سسمنا ناڑی ہے اور اس سسمنا کو کھول کر کے یہ پرانی اندر چلتا ہے پھر کملوں سے ہوتا ہوا پھر ترکٹی پر پہنچتا ہے اور تمہا خود سب سے پہلا کام کیا بگاڑتا ہے کہ اس سسمنا کے ذرا سے سراخ کو اور بند کر دیتا ہے اس کو جام کر دیتا ہے اس منوس جیون کو برباد کر دیتا ہے جب یہ منوس جیون کے اس انمول شریر کو کنڈم کر دیتا ہے اس سراخ کو بند کر دیتا جسے پرماتمہ ملنا ہے اس لئے تمہا خود سب سے بھینکر اور پاپ دائک ہیں اپنی آتما مکہ ہے کہ اس کو پہلے اس ستھان کو ساف کرتا ہے سوانس کے سمرن سے وہ اس کو ساف کرے گا اس مل کو کتی دھو دے گا مانج دے گا اور اس میں پرویس کرنے یوگ وہ ستھان بنا دے گا وہ تیسرا جس کو کہتے ہیں تیسری ناڑی وہ ساف کر دے گا تو یہاں کیا بتاتے ہیں تلک ساتمہ خوشلا گھوٹ پیس دئی ناک ناس کمل میں کسیس کری چور چکنا دھرا نام ناس دھرا ناک ناس ستر گھلائی گتی ستر سلائی گتی کارٹ ماس بست کے دریبے میں جو دینی دلد اگر مول مولا جان بست ہے پرسد ہندو ترک کون جو دینی طلاق پیویں تماکھو جو سرے کے کجاک جو تماکھو پان کرتے ہیں ہکہ پیتے ہیں یا سگڑ بیڑی پیتے ہیں وہ کہتے ہیں پرماتما کے دوسی ہیں کزاک ہیں اب پھر کیا بتاتے ہیں ہندو لوگ تماکھو پریوگ کرتے ہیں اور ادھر سے گائے کو ماتا کے درجے میں لیتے ہیں گائے کو ماتا مانتے ہیں تماکھو کی اتھپتی کیسے تماکھو کی اتھپتی کیسے ہوئی ایک ریسی کا سادھو تھا راجہ ایک ریسی کا سادھو راجہ تھا اور ایک دن راجہ نے اپنے سادھو ریسی کو آمنترت کیا اپنے گھر پر جلپان کے لیے تو ریسی نے بہت منا کیا اپنی پتنی کو کہ راجہوں کا اور ریسیوں کا کوئی میل نہیں ہوتا راجہ بڑے ابیمانی ہوتے ہیں یہ کوئی ہمارے سرمت درد کریں گے لیکن ریسی پتنی نہیں مانی کہنے لگے میری بہن کب کب مجھے بلا آئے آپ تنیوے اب راجہ کے گھر گئے تو راجہ نے اپنی جو مہیمہ بنا دکھانے کے لیے اور ریسی پتنی کو پربھاوید کرنے کے لیے بہت اچھے آہار میج پوسٹ بیج کا اوپر کاجو کسم سیب سن تریپ کر نانا پرکار کی سبجی بنوا کے جلیب بی کزوڑی پکوڑی دہی کھیر علوہ سارے ونجن لگوا دیئے میج پہ اب آہار کیا ریسی جی نے بھی ریسی پتنی نے بھی سب نے مل کر آہار کیا اب چلتے سمیں ریسی جی نے کہنا پڑا جی آپ بھی ہمارے یہاں آئیے گا ایک عفوچار اکتا ہوتی ہے تو راجہ نے ایک دن وہ سمیں مل گیا راجہ نے سندیسہ بھی جوا کہ ہم آ رہے ہیں اب ریسی پتنی چنتی تو ہی کہ وہ تو سچ مچ آ رہے ہیں اور ساتھ میں یہ سندیسہ بھی دیا کہ میرے ساتھ ازاروں کی سنکھیا میں انگ رکھ سک ہوں گے میرے سینک ہوں گے اب راجہ چاہتا تھا کہ ریسی کو نیچہ دکھانا یہ ایک بونڈی بیماری ہے سادھو یہ دکھانا چاہتا تھا کہ میں 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 نے ایسے ایسے آہر کرائے ہیں اور یہ ریسی جی کچھ نہیں کرا پائے گا اس کی مٹی پلیت ہوگی اور پرمات ما کہتے کبیرہ سب دنوانتا سو جانیوں جا پہ رام نام دن ہوئی اب ریسی جی کے پاس اپنے تپ کی کمائی تھی اپنی سادھنا بزن کی کمائی تھی ریسی جی نے شورگ سے کام دھنو گائے وہ ادھاری لے لی کچھ سمیں کے لیے اور اس کو الگ سے ایک ٹینٹ میں رکھا ہوا تھا ادھر سے راجہ اپنے ہزاروں سینکوں کو ساتھ لے کر پہنچ گیا اور ریسی سے کہا کہ بھوزن کی تیاری کروا ہو ریسی جی نے کہا جی بھوزن تیار ہے آپ کھانا کھائیے اب وہاں لگی لائن اور ساتھ کی ساتھ تھالی آ رہی ہیں سب کو پروسی جا رہی ہے ریسی جی نے اپنے سیوک کو گائیں والے ٹینٹ کے سامنے بٹھا دیا وہ اٹھا اٹھا کر تھالی باہر رکھتا رہا اب جب سب سینیکوں نے کھانا کھا لیا اور ایسا سوادشت بھوزن انہوں نے کبھی نہیں کھایا تھا تب رازہ نے پوچھا کہ آپ کے پاس نہ کہیں کوئی بھوزن بنانے کی ویستہ نظر آ رہی ہے نہ کچھل لگ ڈال رکھ نہ کوئی الوائی بلا رکھ یہ ایسا بھوزن سوادشت بھوزن کہاں سے آ رہا ہے تب رازہ نے بتایا کہ میرے پاس ایک کام دھینوں گائے ہے اور اس میں یہ سکتی ہوتی ہے کہ وہ چاہے پوری پرثوی زیم جا بھوزن کھالے پوری پرثوی کے پرانی تو بھی اس کا آنت نہیں آتا ہے تو رازہ کے اب ساتھ ڈھوکی آری دوستی تنی ہوتی ہے اب رازہ کی نیت میں کھوٹ آ گیا نیت میں کھوٹ آ گیا اس نے سوچا یوں کنگال کیا کرے گا اس گائیں کا میں لے چلتا ہوں بہت زیادہ سینہ ہے میرے پاس اور یہ گائیں سبھی آہر کرا دیا کرے گی کہنے لگیا ریسی جی یہ گائیں مجھے دے دے آپ کیا کرو گے اس کی ریسی جی نے کہا یہ گائیں میری نہیں ہیں میں ادھاری لائی ہوں میں آپ کو نہیں دے سکتا تو راجہ بولا سینکوں سے کہ سینکوں اس گائیں کو چھین لو اب ریسی سوچتا ہے کہ اچھا نالا کی تو جبردستی کر رہا میرے ساتھ تب اس ریسی نے کہا گو ماتا آپ اپنے سعودیس لوٹ جائیے میں بھی بس ہوں اتنا کہتے ہی وہ ٹینٹ کے اوپر لے حصے کو پارتی ہوئی اور گائیں آکاس کی طرف سرگ لوگ کی طرف چل پڑی راجہ نے گائیں کو کنڈم کر کے نیچے ڈالنے کے لئے تیر مارا پیر میں تیر لگا اور کہتے ہیں وہ گائیں کا خون رکھت زمین پر گرا اور گائیں چلی گئی تو جہاں جہاں وہ خون گائیں کا گرا وہ ہی پر کہتے ہیں تم ماکھو کی اتپتی ہوئی اب ہندو لوگ ایک طرف تو ماتا کو اتنا اور پھر ماں کے خون کو پی رہے ہیں کیا بتاتے ہیں خون نام خون کا تمہ نام گائے سو بار سو گند اس کو نہ کھائے تمہ نام خون کا خون نام خون کا اور تمہ نام گائے شو گند سو بار اس کو نہ کھائے تمہ خون 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 کار خون خون تمہ خون خون اور تمہ پھرسی کا سب ہے تمہ معنی گائے ہوتی ہے تمہ تمہ خون یعنی گائے کا خون تمہ نام خون کا تمہ نام گائے سو گند سو بار اس کو نہ کھائے نہ پی وے کہتے ہیں آپ ایک طرف تو گائے کو اتنا پری مانتے ہو آدرنی مانتے ہو اور پھر گائیں کے خون سے اتپن اس تمہ خون کو پیتے ہو جتنے بھی ماں پرس ہوئے انہوں نے سب وکاروں کو چھڑوایا ہے اب سکھ سماج میں تم کوئی پری یوگ نہیں کرتا اب ہی تک بھی انہوں نے اس مریادہ کا پالن کیا ہے لیکن اور ساری برائی شروع کر دی ماں سکھا ور دارو پی لگے دیکھ کو برائی تو ساری تیاغ پائر پڑیں گی ایسے مسلمان دھرم کے اندر سراب نہیں چھوٹے ابھی بھی اور باقی ماں سکھا اور روکہ پی اندو سماج میں بیڈی سراب تماکھو اور ماں کبھی پری یوگ نہیں کرتے تھے اب اندو سماج میں کوئی مریادہ نہیں رہی سارے کام بگڑ گئے تو پنی اطمہ یہ نئے سرے سماج سیٹ کیا جائے اور اسی طرح سماج سدھار اور آتم کے لین پرہرم ہوتا ہے ان ماں پرسوں نے کٹھین پریتن کیے تھے پری شرم کیا تھا سماج کو برائی سے دور کرنے کے لئے آج بھی وہی چل رہا ہے اور بہت نرمل سماج بن رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہ پوچھتے ہیں ایک ٹوٹتا وہ تو ویسے لگ گیا ہاتھ گند کے سمجھ لو گوبر میں ہاتھ لگ جائے دولے اپنے نے اس کو اٹھا کے دینا لے دینا پینے اککا برنا اس میں نام ٹوٹ جائے گا وہ کھنڈ ہو جائے گا تو پنیاتما جو چھوٹی سی عمر میں بچوں کو ایسا بہاو بن گیا کہ یہ اتنی برائی ہے کہ اس کو ہاتھ لگنے سے بھی ہمارا دھار میں کرم بگڑ جائے گا تو آنے والین کی سنتان تو دیوتا پیدا ہوں گی یہ سماج بھی صدرہ ہے اور جیو کلیان کامارک بھی پرسست ہو رہا ہے کھو نام کھو کا تمہ نام گائے سوگند سو بار اس کو نہ کھائے گدھے سوان کھو کرم کے کلین اور پیویں تمہ خو جو کال کے آدھی چدانند چتم چسم درجہ حور ادم پاپی ادم پاپ پاپی بھے سوانہ سور نجلا پھرے نین بند کون ویدھون نس ناد ناڑی جا دم ہی نس پت بھائی خانسی نواسی نواس کف دل کلیج لیا ہے گراس کالا تماخ اور گورا پیواک دس بیش لنگر جہاں بیٹھے گٹاک باجہ نے اور گڑ گڑ ار ہکے حجوم کورے کبھدی بیسا نسوم باقی ہی پگڑی باقی ہی نے اور دبی ڈبوئ پر ڈوبے ہیں گٹاک اٹاک مٹاک لہور ایک بیٹھے اڈکے ایک بیٹھے گادور ان اوکہ پینیاں کا سٹائل بتا رہے ہیں گریب داس جی اوکہ برکے بیٹھ جائیں گے ایک توڑا شی بیٹھ جائیں گے لہرہ سر کہ یہ تھوڑا سورین ایک بیٹھے باتیں کرتی ہیں کیا کہتے ہیں ایک بیٹھے اڈکے ایک بیٹھے گادور تو ایسے سبد مان میرا تو میں تو کہتا ہوں تو ہے شبد مان میرا میں کہتا ہوں تو ہے یہی مول منتر تماخو نہ وہ یہ اس بیماری سے کوئی جڑ سے ختم کرنے کا مول منتر ہے کہ تماخو بیجنا بھی نہیں آپ لوگوں نے اس تماخو کو بیج اس کا لاب بھی نہیں اٹھانا ہے ایک بھگت کہہ رہا تھا جی میں تماخو بو رکھا ہے اب کیا کروں نام میں لےوں گا عوشش ہے میں بھگئے کہہ رہا تھا اس کو اکھار دے اپنا حل ٹریکٹر سے اس کو کاٹ کوٹ دے اس نے ایسا ہی کر دیا نے بھلا جی میری یہی کمائی کریا کرتا پریب تو میں اس پاپ کا پتا لگیا میں لکھی روٹی کھا لوں گا اپنا کوئی اور دندہ کر لوں گا اس پاپ کو نہیں بھو گا تو پنی آتماؤ ایک چوٹ صداریہ جن ملندہ چاہ جنہوں نے پرماتوا چاہیے اور آتم کلان کروانا ہے وہ ایک دو بات میں سمجھ جاتا ہے اور جن کو بھگوان چاہیے ناپنا کلان چاہیے ان کو کتنا سمجھالے وہ تو اس پرکار بتائے ہیں کوٹ ورس کر سنگت سنتوں کی پتھر کا جلمیں کیا بھیجے چندن بن میں رنگ لادے ایک باس بٹم بھی نہ سیجے وہ تو پھری سے انسان ہے جیسے پتھر کو جلمیں کتنے دن ٹک ڈالے رکھو اس کے اندر پانی کا اثر نہیں ہوتا باہر نکالتے ہی اور اس کو آپ اس میں ایسے لگاؤگے چنگاری پاتھیں گی اس میں کوئی سیتلتا نہیں آئی اسی پرکار جیسے ستسنگ میں آنے والے جو کبھدی لوگ ہیں جو پتھر جیسے پرانی ہیں ان کو ستسنگ کی بات کا اثر نہیں ہیا کرتا وہ تو پتھر جیسے ہیں جیسے چندن بن رنگ لادے ایک باس بٹم چندن کا پیڑ آس پاس کے نیم کا پیڑ بھی ہو اس کو بھی چندن جیسی مہک یکت کر دیتا ہے اپنی بار بار چندن کو چھوڑ کے لیکن بانس کے پیڑ بانس بھی ہوتا جنگل میں یہ لمبے لمبے بمبو کہتے بانس کے اندر اس چندن کی مہک پرویش نہیں کرتی جو پتھر اور اس بانس جیسے وکتی ہیں ان کو ستسن کی باتوں کا اثر نہیں ہوتا باقی انے پون آتماؤں کو اثر ہو جاتا ہے اس کا لاب بھی ملتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ جو میں آپ کو سندیس دے رہا ہوں کہ بیڑی سراب ماست ما خور نہیں پینی کیا بتاتے ہیں اور اتنے دھارن دے رہے ہیں کہ یہ سب گیان اس لئے دیا جارہ ہے کہ تو ان باتوں کو مان کر اپنا جیون سفل کر میری آگیا کا پار ان کرو